مگر بدقسمتی سے وہ رویہ آج بھی جاری ہے کہ جیلم کے ایک جلسہ میں اسی سوچ کی خاتون ممبر کہتی ہیں کہ اوورسیز پاکستانی اس سلاب کی تباہ کاریوں سے پاکستان کوئی پیسہ نہ بجوائیں دوسری ممبر پشاور میں کھڑی ہو کر کہتی ہیں کہ دنیا یہ کرپٹ حکومت ہے غصب حکومت ہے امپورٹڈ حکومت ہے اس کی مدد نہ کریں تاکہ یہ سلاب زدگان کی مدد نہ کر سکیں بات یہاں رک جاتی تو پھر بھی گزارہ ہوتا مگر یہ سلسلہ جاری ہے آپ یہ دیکھیں میں اس حق میں نہیں ہوں کہ کسی کی فون کال ریکارڈ کی جائے میں اس حق میں نہیں کہ کسی پرسنل لائف میں کوئی ریکارڈنگ ہو جرم ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایجنسیاں جن کا کام جن کا ذمہ واری یہ ہوتی ہے کہ ریاست کے خلاف ہونے والی سازش کو دیکھیں چیک کریں ریاست کو بتائیں اور اگر شوقت ترین کی جو گفتگو سامنے آئی ہے ہاں میں یہ بات کرتا ہوں کہ حکومت چلانے کے لیے میمبران ایجنسیوں کے ذریعے ہانگ کے پورے کرنا بل منظور کروانے کے لیے ہانگ کے لانا ایجنسیوں کے ذریعے یہ جرم ہے مگر جو ایجنسیوں کا حقیقی کام ہے وہ پاکستان کے ریاست کے ریاستی اداروں کے خلاف کام کرنے والوں کو بے نکاب کرنا قانون کے دائرے میں لانا کٹہرے میں لانا یہ پہلی ذمہ واری ہوتی ہے مگر یہ پارٹ ون نہیں ہے شوقت ترین پارٹ ون اس وقت تھا جب سبل نافرمانی کی تحریک کا اعلان عمران خان نے کیا تھا پارٹ ٹو تھا جو گھڑی چور عمران خانے چار سالہ اقتدار میں معاشی تباہی کی پارٹ تھری تھا جب ایک میٹنگ میں ذمہ داری لگائی گئی شباز گل کی کہ اداروں کو اداروں میں بیٹھے لوگوں کو بغاوت کے لیے اگسانا یہ ذمہ داری جب لگائی گئی پارٹ فور ہے یہ شوقت ترین جب یہ ذمہ واری لگائی گئی کہ پاکستان کو سری لنکا کیسے بنانا ہے جب ذمہ واری یہ لگائی گئی کہ نیوکلر پاور پاکستان کو کس طرح بے توقیر کرنا ہے کس طرح اس کے بقول خدا نہ خاصتہ تین ٹکرے کرنے ہیں پاکستان کے مگر ہمیں یہ باشن دیا جائے کہ جناب پاپولر ہمیں یہ باشن دیا جائے کہ طاقتور لوگ جو ہیں وہ جرنہ ایوب سے پرویز مشرف تک اور پرویز مشرف سے پاپولر آج امران خان تک ریاستی اداروں کو ریت کی دیوار سمجھتے ہوئے اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیں اور کیا پاکستان اتنا کمزور ہے پاکستان کے عوام اتنے کمزور ہیں کہ ہمیں تو نائنصافی اداروں سے جو ملی سو ملی ہمیں جو تکلیفیں ملی سو ملی ہم نے تو کبھی عالمی اداروں سے اقوام متحدہ سے کوئی خط نہیں لکھا ہم نے تو کبھی اپیل نہیں کی ہمارے لیے تو انسانی حقوق کی تنظیم میں اس وقت خموش رہی جب مریم نواز شریف کو نواز شریف کے سامنے گرفتار کیا جا رہا تھا جو جیل میں سلوک کیا جا رہا تھا ہم نے تو کوئی شکایت نہیں کی تھی ہم کیا کرتے ہم نے اس وقت بھی شکایت نہیں کی پاپولر اس وقت ہوتا ہے شخص جب وزیر اعظم ہوتے ہوئے ذلف کارلی بھٹو کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا پاپولر اس وقت تھا نواز شریف جب تین دفعہ کے پرائم نسٹر کو دو تھائی اکثریت رکھنے والے کو ہائی جیکر بنایا گیا سزا دی گئی اور تاہیات ناہل کر دیا گیا ہم نے کوئی خط نہیں لکھا ہم نے کوئی یہ نہیں کہا کہ آئیں کوئی اسرائیل کے ٹی وی نے بات نہیں کی ہم نے کوئی فارن فنڈنگ اس طرح نہیں کی ہم نے کوئی پیسہ اس طرح نہیں کٹھا کیا ان طاقتور لوگوں سے ان غیر ملکی کمپنیوں سے کہ آج جو ہم نے چار سال ان چار ماہ میں کیا ہے مجھے کوئی یہ بتائے کہ کیا ہم تمام ثبوت ختم ہونے کا انتظار کریں اور یہ میں بات بار بار کرتا ہوں کہ ارشد ملک دنیا سے چلے گئے جسٹس سیٹ وقار دنیا سے چلے گئے اوہ بھائی زندہ ہے اللہ ان کو سلامت رکھے جسٹس شوکر صدیقی صاحب بھائی اللہ سب کو صحت والی زندگی دے ابھی تو زندہ ہے جسٹس ساکم نصار ابھی تو زندہ ہیں اللہ ان کو صحت دے زندگی دے جوید حاشمی یہ کیا کچھ کہتے آ رہے ہیں اس پر کمیشن بنائیں نا تاکہ جو بچ گیا ہے پاکستان جو بربادی سے بچ گیا ہے قدرتی آفت سے بچ گیا ہے سلاب سے بچ گیا ہے وہ ریاستی اداروں کو ریت کی طرح بہتا دیکھیں کیا ریاست پاکستان میں بچ جانے والے اس سلاب سے وہ دیکھیں کہ اداروں میں بیٹھے لوگ کس طرح سرندر کریں کس طرح ان کو دھمکیاں لگیں اور اگر طاقتور پاپولر لوگوں نے کسی آئین قانون کو نہیں ماننا تو اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ پاکستانی قوم کے خون پسینے کا پیسہ ان کو کیوں دیا جارہا ہے ان کو ٹھپ کر دیں اور آرٹیکل فائیو ہے کیا آرٹیکل پانچ جو ہے وہ کیا کہتا ہے قومی مفادات اور اگر شوقت ترین جو ہے وہ قومی مفادات کا سودہ کرے اور عمران خان کی سربرائی میں ہونے والی میٹنگ میں فیصلہ ہونے کے بعد وزیر خزانہ خیبر پختونخواہ کو ہدایت کرے وزیر خزانہ پنجاب کے کو ہدایت کرے اور آپ کہیں کہ نہیں یہ پاپولر ہے تو پھر یہ فیصلہ کریں اور یہ میں کہتا آ رہا ہوں کہ اگر آپ شباز گل سے ازاد آنا تفتیش ہونے دیتے تو یہ پارٹ فور شوقت ترین والا نہ ہوتا اور اگر شوقت اور یہ میں مطالبہ کر رہا ہوں پرائم نیسٹر سے اس کی کیبنٹ کا میمبر ہونے کے باوجود مگر میں ایک پاکستانی ہوں مجھے اندازہ ہے ہونے کیا جا رہا ہے میں ایک بہت بطور پاکستانی کے یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائم نیسٹر شباز شریف کو شوقت ترین کو فوری طور پہ گرفتار کر کے اس کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تاکہ عمران خان کے پیچھے جو فورسز ہیں جو پاکستان کو نقصان دینا چاہتی ہیں ایک سازش ہے عالمی پاکستان کے اخلاف جو ہو رہی ہے اس کو بے نقاب کر کے قوم کے سامنے لائے جائے یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ تلال چودری کو دانیال عزیز کو آپ سزا دے دیں اور عمران خان کو صرف اس لیے سزا نہ دیں کہ جناب طاقتور لوگوں کی طرح یہ پاپولر ہے پاپولر ہونے کا پیمانہ آپ کے پاس ہے کس کے پاس ہے اور یہ پیمانہ ہے کہ جناب اداروں کو کوئی بلڈوز کر دے اداروں کو کوئی پہنٹھلے رون دے آئین قانون کو کوئی پہنٹھلے رون دے اور اس کو صرف اس لیے نہ پکڑا جائے کہ اس کے لیے فواد چودری کہے کہ کسی میں حمد ہے کسی کے باب میں یہ طاقت ہے کہ اس کو پکڑے یہ چیلنج کس کو دیا جا رہا ہے کیا ریاستی ادارے اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ وہ ان کے چیلنج کو ان کو دیکھتے رہے اور کل کو پھر آج یہ بات کر رہا ہے کل کوئی پاکستان کے اندر کوئی اور آواز اٹھے گی کیا حاصل بزنجوں نے کیا ولی خان نے کیا اچکزئی نے کیا مولانا فضل رحمان نے اور پھر کیا نواز شریف نے کبھی اس حد کو پار کیا جن کو آپ نے غدار ڈکلیر کیا اور کیا پاکستان کے اندر ہم دیکھتے رہ جائیں کہ جناب آج بھی وہ لادلہ ہے لہٰذا ٹھیک ہے اور کیا آج سب کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ نواز شریف کے ساتھ ہونے والا جو انصاف تھا وہ ظلم تھا ہم دیکھتے رہ جائیں کہ مجرم جو ہے وہ گھڑی چور ازاد رہے اور جس نے پاکستان کے اندر بجلی کے کار خانے لگائے موٹر ویس دیئے پاکستان کو امن دیا پاکستان کو سی پیک دیا پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا اس نواز شریف کو بے گناہ ہونے کے باوجود ہم باہر رکھیں نہیں یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے یہ انصاف نہیں ہے اور اگر انصاف کرنے والے اداروں کو یہ مو چڑھائے اور یہ کہے کہ کسی میں حمد ہے تو وہ آئے اور یہ معافی مانگنے کو تیار نہ اور معافی مانگے کس بات کی اس باعث شخص پر کون اعتبار کرے یہ بار بار معافی مانگنے والا یہ لوگوں کو اگسانے والا آج کٹہرے میں نہ آسکے یہ ہم پرداشت نہیں کر سکتے یہ سلاب آفس زدہ قوم جس پہ ایک قدرتی آفوت آئی ہے اور ایک کبھی پرویز مشرف کبھی عیوب خان کبھی یایا کبھی زیاء اللہ کی شکل میں آفت جو آتی ہے اور آج ایک گھڑی چور فتنہ عمران خان کی شکل میں آئی ہوئی ہے یہ قوم اس آفت کو قدرتی آفت کو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے اس سے تو معافی مانگ لے گی مگر اس کا مقابلہ کرے گی ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کل تک یہ لادلا نوکری پہ لگاؤ تو ٹھیک دوبارہ انہی سے مطالبہ کرے کہ مجھے دوبارہ نوکری پہ لے آئیں تو سب کچھ ٹھیک مگر قوم برباد پاکستان کو نہیں دیکھ سکتی قوم اسی جذبے سے جس جذبے سے یہ پاکستان بنا تھا اسی جذبے سے اس کی تعمیر نو کرنے کو تیار ہے مگر نواز شریف کے پاکستان میں مگر زلفکارل بھٹو کے پاکستان میں مگر پاکستان کے لیے جانے دینے والوں کے پاکستان میں اس فتنے کے بنانے والے یا خواہش رکھنے والے نئے پاکستان بے شرمی کے معاشرہ میں ہم پاک کام کرنے کے لیے نہیں مقابلہ کرنے کے لیے نکلیں گے اس لیے میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس فتنے کو روکنے کے لیے بہترین بہترین وقت یہ ہے کہ شوقت ترین کو گرفتار کر کے آزادہ نہ تحقیقات کی جائیں جو ثبوت سامنے آ چکے ہیں ان کی روشنی میں عمران خان کو کٹیرے میں لائے جائے اور پھر جب اس سے انویسٹیگیشن ہوگی تو پھر آپ کو عالمی ساشوں کے تانے بانے بہترین مل سکے گی جس سے پاکستانی قوم سکھ کر سانس لے سکے گی بہترین سلیدی سامنیوز ون سے یہ صرف آپ نے دمانڈ کی کہ شوقت ترین کو گرفتار کر رہے داہر آپ پیٹرز کے اپنیٹ کے لکنی ہیں کیا یہ دمانڈ آپ نے کبینہ جلاز میں بھی کرنے کا آدھا ہے یا کیا بیٹرین سسٹم آپ کی کس طرح سائے شروعی نہیں ہے کہ آپ کو کبینہ پر یہ دمان کرنے پڑی ہے کیونکہ آپ کی اپنیٹ ہے حکومت ہے اور یہ کام کو کچھ حکومت میں کرنا ہے اور اگر حکومت ہی تاریل ہوگی تو کیا کہ یہ طاقت کا مطلب نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کچھ یہ کام نہیں کرتا رہے ہیں دیکھیں مجھے بڑا اترام ہے عدلیہ کا اور اترام ہمیشہ کرتا رہوں گا اور کرتے رہے ہیں اور کرتے آئے ہیں کرتے جائیں گے مگر جسٹس شاکر صدیقی صاحب کی گفتگو کو بھی سنا جائے بطورے بطورے جسٹس کے بھی جو انہوں نے گفتگو کی تھی دوہزار اٹھارہ میں اس کو سنا جائے میں یہ کہتا ہوں آڈیو ویڈیو مختلف جج جسٹس حیبان کی آ رہی ہیں ان کو سنا جائے میں یہ کہتا ہوں کہ جوید حاشبی صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کا تسلسل پھر قوم نے دیکھا اس پر کمیشن بننا چاہیے کیا آپ مجھے نوٹس کر سکتے ہیں کسی اور کو نوٹس کر سکتے ہیں تو جو زندہ لوگ ہیں ان کو نوٹس کیوں نہیں کیا جاتا ان کو سنا جانا چاہیے اور پھر مجھے کو یہ بتائے کہ اگر لائف جو کسی کی سپیچ ہے جلسہ ہے اس کو آپ کور کرنے سے منع کرتے ہیں پبندی لگاتے ہیں تو اس کو تو پانچ دن بعد کھول دیا جائے مگر پانچ سال سے جس کو بلیک آؤٹ رکھا گیا ہے اس کا جرم کیا ہے اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے پاکستان کے دفاع کو نقابل تسکیر بنایا اس کا گناہ یہ ہے کہ اس نے معاشی انقلاب لے کر آیا پاکستان میں اس کا گناہ یہ ہے کہ اس نے اندیروں سے پاکستان کو روشنیوں کی طرف لے کر گیا اس کا گناہ یہ ہے کہ اس نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ کر کے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنایا یہ گناہ ہے اگر تو یہ تو پاکستانی قوم جرم کرتی رہے گی اور ہم فخر سے یہ جرم کریں گے مگر ان چیزوں کو روکنے کے لیے ہم کمر بستہ ہیں اور ہم ہوئیں گے کہ یہ جو سازشیں پاکستان کے خلاف طاقتور لوگ یا پاپولیریٹی کے نام پہ اگر اداروں کو بلڈوز کرنے کی کوشش کوئی کرے گا اداروں میں بیٹھے لوگوں کو اگر کوئی دھمکائے گا تو بطور پاکستانی کے میرا بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا دیگر اداروں میں بیٹھے لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اس کا محاسبہ کریں بہت سے لوگوں نے بار بار یہ کہا کہ بی ڈی ایم کی گورنمنٹ پہ تو کوئی اتماع کرنے کو تیار ہی نہیں اگر کرنے کو تیار ہے تو وہ بھی اسی طرح جس طرح عمران خان نے ساڑھے پانچ ارب کٹا کیا وہ بھی ساڑھے کی ساری کیالت بیٹھ جائے پتہ جائے ان کو کتنے پیسے ملتے ہیں لوگ کتنے اتماع کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے ساڑھے پانچ ارب سے بہت ایک رقم ہے ساڑھے پانچ لاکھ روپیہ کسی جگہ جمع کر کے دیں اعلان کر دینا اسی طرح جس طرح فیک گفتگو وہ کرتے آ رہے ہیں یہ اسی طرح کی فیک گفتگو ہے خدا کرے پاکستانی قوم اور اوورسیز پاکستانی پاکستانی قوم کے درد دکھ کو سمجھتے ہوئے اس سے زیادہ پیسہ بیجیں مگر اس کی گفتگو جو ہے اس پہ کون اتبار کرے یہ اسی طرح کا پیسہ نہیں ہے جس طرح شوکت خانم کے لیے لیا اور آپ نے پی ٹی آئی کے جلسے جلوسوں کے لیے استعمال کر لیا اس پہ کون اتبار کرے گا آپ لوگ دیکھیں موسیقی 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 موسیقی